اسلام علیکم ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس طرح کے موسم میں نمی کے تناسب کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور جس دن نمی میں اچانک سے اضافہ ہو اور درجہ حرارت نسبتاً کم ہو جائے تو اس دن پرندے اتنا پانی نہیں پیتے جتنا وہ نارمل دنوں کے خوشگوار موسم میں پیتے اور کم پانی پینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم میں حلقے پمانے پر پانی کی کمی اور مختلف آزاں میں خوشکی ہونے لگتی ہے اور درجہ حرارت کا مخصر دورانیاں کے لیے اچانک کم ہو جانا چکنز کے نظام تنفس کے مختلف حیصوں میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے جس سے پرندے فلو، بخار، نزلہ، زکام، چھینکو جیسے مسائل میں مبتلا نظر آتے ہیں اور فوراں ہی چکنز کا مدافتی نظام ایکشن میں آ کر ان جرسوموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کی وجہ سے چکنز متاثر ہوئے ہوتے ہیں کچھ پرندوں کا مدافتی نظام زیادہ مضبوط ہونے اور انفیکشن کی شدت کام ہونے کی وجہ سے وہ جلد صحتیاب اور نارمل ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ پرندوں میں ان کے کمزور مدافتی نظام اور انفیکشن کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے نزلہ، زکام، بخار اور فلو نہ صرف طویل ہوتے جاتے بلکہ ان کے جسم کے مختلف آزاں پر بھی بری طرح سے اثر انداز ہونے لگتے ہیں درجہ حرارت آہیستہ آہیستہ نیچے آئے یا پھر آہیستہ سے اوپر جائے تو صحت کے متاثر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں جبکہ تیزی سے کمی یا زیادتی ان دونوں صورتوں میں علالت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یہی وہ ساری سائنس ہے جس کو سمجھ کر ہم نے اپنے ان بے زبانوں کی مدد کرنی ہوتی ہے اچانک موسمی تبدیلی سے متاثرہ چکنز کے علاج کے لیے آپ کے ساتھ کچھ آپشنز شیئر کرنے لگاؤں اور ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی ہمیشہ سے مصبت نتائج دیتا ہے آپ کے پاس لیمن گراس موجود ہے ایک لیٹر پانی میں دس ٹکڑے خوشک لیمن گراس ڈالیں دس منٹ تک اسے اُبالنا ہے اس میں سے ادھا چمچ فی لیٹر پانی میں لگاتار تین دن دیجئے گا روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اٹسٹ بوٹی ہوگی ہر جگہ پہ تستیاب ہوتی ہے نزلہ زکام بخار فلو کی صورت میں روزانہ بیس منٹ ستینی ہے لگاتار چار دنوں کے لیے یا پھر متبادل یہ ہے کہ گھر میں حلدی مل جاتی ہے پانچ گرام فی لیٹر پانی میں چوزوں کے لیے اور دس گرام فی لیٹر بڑے پرندوں کے لیے لگاتار تین دنوں کے لیے اگر آپ ادھرک کا انتحاب کرنا چاہیں تو یہ خوش کر کے ایک چمچ فی کلو خوراک میں لگاتار چار دنوں کے لیے اور دوپہر کی خوراک کا انتحاب کرنا یا پھر ایک توری لیسن کا رس ایک لیٹر پانی میں لگاتار چار دنوں اور روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے اگر بروفین کا انتحاب کرنا چاہیں تو ایک سی سی ایک لیٹر کے ساب سے وہ نہیں تو اینینک دو سی سی ایک لیٹر کے ساب سے یا پھر پیراسیٹومول آدھا لیٹر پانی میں ایک ٹیبلٹ میں جب بھی آپ کے ساتھ کسی مرض کی ٹریٹمنٹ شیئر کر رہا ہوتا ہوں میرے مائن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ حضرات نے گھر پہ چند چکنز رکھے ہوئے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ان کے لیے مہنگے پرڈکس خریدنا اپنے چکنز کی تعداد کے ساب سے موضوع نہیں ہوتا لہٰذا وہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں جو سستی بھی پڑے آسانی سے دستیاب بھی ہو جائیں اور جو محصر بھی ہو جن کے ریزلٹس بھی آئیں اب یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے چکنز سب ریکاور ہو گئے اس کے بعد آپ نے ملٹی وائٹامنز یا الیکٹرولائٹس کا ایک باقاعدہ کورس کروانا ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر آٹھ گھنٹو کے لیے ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مرض کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے آپ کے چکنز نے جتنی بھی اپنی ایمینٹی لوز کی ہے جتنی ان کی انرجی کم ہوئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے میں اور نارمن لائف کی جنب تیزی سے آنے کے لیے یہ جو ایمین بوسٹر ہوتے ہیں جو ہم ملٹی وائٹامنز الیکٹرولائٹس کی صورت میں اپنے چکنز کو دیتے ہیں یہ ان کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں جو بھی چیز استعمال کرنی ہے وہ آپ کی اپنی چائز ہوگی اگر آپ ایرینک کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر سوڈو ایفیڈرین ایچ سی ایل ہونے کی وجہ سے ایبیو بروفن شابل ہونے کی وجہ سے اس کے کوئک ریزلٹس آتے ہیں سالہ سال اس کو چکنز پہ ان امراض سے بچاؤ کے لیے یا ان کے علاج کے لیے جب بھی یوز کیا گیا ہے اس کا ہمیشہ سے ریزلٹ آتا ہے بشرت ہے کہ ہم کافی تاہیر سے ان اشیا کا استعمال نہ کریں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی چکنز پرندے کسی مرض میں کسی انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں ہم اس کو جج کرنے میں اس کی شناخت کرنے میں ڈائیگنوسیس کرنے میں تاہیر کا مظاہرہ کر جائیں کسی بھی وجہ سے تو انفیکشن اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ وہاں پہ این ممکن ہے کہ اس طرح کے انٹی پائرٹکس بخار نزلہ زکام اس طرح کی چیزوں کے حلاف کام کرنے والے جتنے بھی پرڈکس ہیں وہ اپنا اثر اتنی جلدی نہ دکھائیں ایک انتہائی زبردست قسم کی سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہما وقت اپنے چکنز کے ایمیون سسٹم کو اس لیول تک برقرار رکھیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن کوئی کسی قسم کا جرسومہ اس کے پر حملہ ور ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو اتنی انرجی ہو کہ وہ اس کو اپنے طور پر کل کر سکے یا جسم سے باہر نکال سکے یا جتنا بھی اس کا دورانیاں ہے جو بھی مرض ہے جو بھی جرسوم ہے جو بھی وائرس ہے اس دوران وہ چکن اپنے آپ کو کسی حد تک سٹیبل رکھ سکے اپنی صحت کو کسی حد تک برقرار رکھنے میں کامیاب رہ سکے ادروائز وہ تمام فلاکس وہ سارے کے سارے چکن جن کی ایمیونٹی پہلے سے ڈاؤن ہوتی ہے اس طرح کے ویدر میں وہ زیادہ متاثر نظر آتے ہیں کسی بھی جرسومے کے حملہ کی صورت میں ان کی امواد کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور لمبے عرصے تک ان کی پیداور کے متاثر ہونے کے بھی چانسز وہاں پہ رہتے ہیں تمام سیانے پولٹری فارمز جب بھی ان کے چکنز کسی قسم کے انفیکشن کی زد میں آتے ہیں اس کے بعد اگر وہ فیڈ کو دو مرتبہ دے رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب فیڈ ٹائمنگ کو تین مرتبہ تین سے چار مرتبہ لے کے جائیں تاکہ تھوڑی تھوڑی خوراک انہیں افر کی جائے اور اسی تھوڑی تھوڑی خوراک کو وہ جلد سے جلد پک کر کے حضم کرنے کی کوشش کریں درمیان میں انہیں ایکسرسائز کے مواقع ملیں اور یہی صورتحال یہی طریقہ کار پانی کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی کو پہلے اگر آپ دو مرتبہ چین کرتے تھے اب اسے تین سے چار مرتبہ چین کرنا شروع کر دیں موٹی موٹی سی باتیں لیکن ان کے اثرات بہت زبردست قسم کے برامت ہوتے ہیں ویڈر چینج موسمی تبدیلی موسمی تناؤ ایکچولی ہمارے چکنز کی باڈی کے اندر ان ہارمونز کو ریلیز نہیں ہونے دیتا باہر نہیں آنے دیتا ان کی باڈی کے اندر موجود جو ان کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے جو حفاظتی نظام ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے ورک نہیں کرنے دیتا اسی وجہ سے ہم اپنے چکنز کو ایک سائیڈ پہ الگ تلگ بیٹھے دیکھ کے ان کی حرکات اور سکنات کو کم دیکھ کے خوراک کم کھا پانی کم پیتے دیکھ کر کے کہ ہمارے چکنز اس وقت کسی قسم کے کوئی دباؤ میں ہیں ہم اس کو کسی مرض کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی غلط ٹریٹمیٹ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں حالانکہ جب بھی موسم تبدیل ہو سب سے پہلے ہمیں اس ویدر چینڈ کے مدے نظر اگر ہمارے چکنز ابھی تک متاثر نہیں بھی ہوئے تو بطور احتیاط انٹی پوائرٹک سے استعمال کرنے چاہیے ہمیشہ آپ کو آپ کے چکنز کا بہیوئیر ان کا برطاو بتاتا ہے کہ کس درجہ حرارت پہ اور کس نمی پہ وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں وہ اپنی پیداواری صلاحیت بھی مستقیم رکھے ہوئے مسال ہے آپ نے اپنے پاس جو بھی چکز رکھے ہوئے ان کی زندگی کا جو بھی مرلہ ہے زیادہ سے زیادہ ان کا ٹمپریچر اٹھائیس پہ جاتا ہے کم سے کم ان کا ٹمپریچر بیس بائیس یا تئیس پہ آتا ہے اگر تئیس سے اٹھائیس کے درمیان رکھیں تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ زیادہ زیادہ پانچ ڈگری کا فرق ہوگا کم ہو یا زیادہ ہو جتنا زیادہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹمپریچر اوپر یا نیچے آتا جاتا ہے اتنا ہمارے چکنز کی صحت کی خرابی کے امکانات موجود رہتے ہیں اور جب بھی نمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے جن برتنوں میں بھی خوراک زہیرہ کی ہوتی ہے ایک مرتبہ اپنے چکنز کو وہ فیڈ دینے سے پہلے اس کے گرینز کو دانوں کو بقاعدہ طریقے سے چیک کر لیجئے گا اگر وہ بیگ میں رکھی ہوئی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ نے سارے کے سارے دانوں کو اپنی نظروں کے سامنے سے گزارنا ہے کیونکہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی صورت میں کسی بھی وقت اناج غلہ جو بھی چیزیں آپ اپنے چکنز کو دے رہے ہیں ان کی خرابی کے مکانات موجود ہوتے ہیں کہیں اس ویدر کی چینجنگ کی وجہ سے زیادہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہمارے چکنز کسی فنگل پرابلم میں مبتلا نہ ہو جائیں جتنے بھی آپشنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کی ڈوز کا حاصل تیان رکھئے گا جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی اپنے آپ میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہے اور ان سائیڈ ایفیکٹس میں ہم نے اپنے چکنز کو کبھی بھی مبتلا نہیں ہونے دینا آپ کے پاس چکنز کم تعداد میں ہیں یا آپ کمرشل پمانے پر ہزاروں لاکھوں تعداد میں چکنز رکھ کے ان کی ریزنگ کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں اس میں سے کسی ایک بھی آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں خاص طور پر ایری نیک کا انتخاب کرنا یہ آپ کو ریزلٹس دے گا چاہے چکنز کم تعداد میں یا زیادہ تعداد میں مجھے پوری امید ہے اس ویدر چینج میں موسمی تناؤ کی صورتحال میں آپ کے چکنز کے لیے یہ ویڈیو خیال فل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ